اس مہینے پہلے سات اکتوبر دوہزار تیس کو جب ہماس نے پانچ ہزار راکٹ سے اسرائیل پر حملہ کیا تو میں نے آپ کو اس وقت بتا دیا تھا کہ اسرائیل جو کہ نائنٹی فورٹی سیون سے لے کر آج تک مسلسل تیسری عالمی جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا اب کی بار وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی نئی جنریشن کو اب تک جنگ کے لیے اسلام وعلیم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں امید ہے آپ رسو خیرد سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ اللہ 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 شکر ہے سانا خیرد سے اور انشاءاللہ جس ویڈیو پر ایشن دینے آ رہے ہیں حسی ٹی وی چینل کا نام ہے ان کے چینل کا لنکھ میں اس موقع میں دے دوں گا ایک سکر کریے گا اور میری ویڈیو کے انٹر ویڈیو آج کو ویڈیو بڑی امپورٹیٹ ہے بہت بہترین ویڈیو ہے بہت عبرت لاکھ ویڈیو ہے اسرائیل اور حماس کی جنگ یہ کب سے چال ہو ہے یہ ہم سب جانتے ہیں لگ بہت ایک سال ہونے والا ہے یہ دس مہینے کے آس پاس ہو چکا ہے پانچ ہیار راکر کے ساتھ اماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا لیکن اسرائیل یہ تیسری عالم جنگ کی پہلے سے ہی تیاری کر رہا تھا شاید اور یہ جل جل ہے یہ عالم جنگ واقعی میں تیسری عالم جنگ ہو سکتی ہے یہ کیونکہ جو پیشنگ ہوئی وہ اس سب ہوتی میں ادر آ رہا ہے یہاں کتلیاں ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اس طرح سے ہوگا کیونکہ تیسری عالم جنگ کا مطلب ہے کہ ان میں ایک دم قیامت کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں ایک دم نزدیک پہنچ چکے ہیں اور ہم کو یہ سوچا چیز ہے کہ ہم نے کیا تیاری کی آخرت کری ہے اس اللہ کے بعد ہم جب جائیں گے تو کیا مو لے کے جائیں گے تو بارال پہلے اس ویڈیو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے پہلے آپ لوگ ویڈیو رینڈ تک دیکھئے گا اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں ہم لوگ اور اچھی لگے اس کو شیئر ضرور کرنے گا دس مہینے پہلے سات اکتوبر دوہزار تیس کو جب ہماس نے پانچ ہزار راکٹ سے اسرائیل پر حملہ کیا تو میں نے آپ کو اس وقت بتا دیا تھا کہ اسرائیل جو کہ نائنٹی فورٹی سیون سے لے کر آج تک مسلسل تیسری عالمی جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا اب کی بار وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی نئی جرنیشن کو اب تک جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار کر چکا ہے اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجیکل جنگی یا سفارتی تیاریاں ہر طرح کی سٹیٹیجی انہوں نے یہی سوچ کر بنائی ہے کہ انہیں ایک دن اس عالمی جنگ کو لڑنا ہے وہ عالمی جنگ جس کی پیشنگوئی ہاریک ابراہیمی کے ریلیجن کے اندر کی گئی ہے اور وہ پیشنگوئی جس کو کوئی نہیں ڈال سکتا جنگِ حرمجدون یا اسلام کے اندر ملحمت العزمان جس کا مقام اسرائیل کے اندر یروشلم شہر کے اندر مجیدوں نام کی پہاڑی بیان ہوتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنگ اتنی خوفناک ہوگی کہ اگر کسی شخص کے ایک ہزار بیٹے ہوں تو نو سو نینانویف جنگ کے اندر مارے جائیں گے اور دوسری طرف اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر مکمل طور پر اسلام نافذ ہو اسرائیل اور امریکہ نے دنیا کے تمام ترقی آفتہ ممالک کو اپنی سائٹ پر کرنے کے لیے نیٹو کا انتخاب کیا ہے یہ دنیا کے تقریباً زیادہ تر ایسے ملکوں کا اتحاد ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں اور اسرائیل اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے کہ اس سے بہترین موقع اس کو کبھی نہیں مل سکتا جب دنیا کے تمام مسلمان حکمران آپس کے اندر تفرقے بازی کا شکار ہیں ایک دوسرے کے دفتوں کی رہبان ہیں اور اپنی انتہائی کمزور ترین حالت کے اندر ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے اس کو پکڑ کر رکھنا اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جانا ورنہ تم پر دنیا کا عذاب ضرور نازل ہوگا اسرائیل کے غزہ پر حملے سے پہلے آپ سبھی یقین ان ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے کہ دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں 1.8 بلین مسلمان ہیں ان کے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل اتنی بڑی جورت کر سکے کہ کعبہ اور مفجد نبوی کے بعد مسلمانوں کی سب سے مقدف ترین جگہ بیت المقدس پر مجود مفجد الاقصہ کو شہید کر کے اس کی جگہ پر اپنا ٹیمپل تعمیر کرتے لیکن آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے جب دس ہزار غزہ کے معصوم لوگوں کو قتل کر کے ان پر بم برسا کر ان کو قتل کیا تو کونسا اسلامی ملک ہے جو کہ ان کی مدد کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں اسرائیل کے سامنے اپنی آرمی لے کر آیا مضمت اور امداد کے علاوہ بلکہ کڑوا سچ تو یہ ہے کہ کئی اسلامی ممالک ایسے ہیں جو کہ بقاعدہ طور پر اسرائیلی آرمی کی پیٹرول اور جنگی سمان سے مدد کرتے رہے سفارتی طور پر بھی خاموش رہے حالانکہ اگر یہ تمام اسلامی ملک ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو اسرائیل کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا آپ ذرا گوھر کریں کہ اسرائیل نے یہ تمام جنگ سوچ سمجھ کر شروع کی ہے اس کی ٹائمنگ انتہائی اہم ہے وہ چن چن کر ڈیوائیڈن رول کے ذریعے یعنی توڑو اور کمزور کر کے ختم کر دو اور اسرائیل کے مطابق اس ٹائمن کے اندر وہ بلکل تیار ہے کیونکہ ان کے مطابق دو سال پہلے جو پانچ لال بچیا جن کو امریکہ کی ریاست ٹیکسی سے یہاں پر لائے گیا اور یہ تورات کے اندر بیان کی گئی نشانی کے مطابق تھی یعنی ان کا جسم پوری طرح سے بالوں سے لال تھا انہیں بہت جلد مفجد الاقصہ کے سامنے مانٹ آلیو پر قربان کر کے مفجد الاقصہ کو شہید کیا جائے گا اور اس کے جگہ پر تیسری مرتبہ حیکل سلمانی کو تعمیر کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کا مسیحہ دھجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور پوری دنیا پر گریٹر اسرائیل کو قائم کرے گا جس کا نقشہ ان کے پاس موجود ہے حالانکہ یہودی قوم بھی اس بارے میں ڈیوائیڈڈ ہے کہ وہ مسیحہ حیکل کی تعمیر سے پہلے آئے گا یا پھر اس کی تعمیر کے بعد یہ قوم پچھلے سیونٹی سکس یئر سے اس قربانی کی تیاری کے اندر جس کے اندر تمام رسمیں لباس، لوکیشن، ربعی کا انتخاب، حیکل سلمانی کا نقشہ اور رچول کی ہر ایک تیاری شامل ہے کے ساتھ اپنی نسلوں کو اس جنگ کی اہمیت اور جنگ کے متعلق تیاری کرواتی آ رہی ہے اور اب ان کے مطابق وہ وقت اب پورا ہو چکے اور ہم انڈ ٹائمز کے اندر پہنچ چکے ہیں اور یہ سب کچھ دی ٹیمپل اسوسییشن نام کی ایک ارگنیزیشن کروا رہی ہے جو کہ بنی ہی اسی مقصد کے لیے ہے ویب سائٹ کے علاوہ ان کا اپنے یوٹیوب چینل بھی موجود ہے جہاں پر یہ اپنی تیاریوں سے متعلق پوری دنیا کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں حال ہی میف چینل پر ایک نئی ویڈیو پوسٹ کی گئی جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ لال بچہ کی قربانی اور باقیس ریچول کے تمام تر کام کس کس شخص کے ذمہ ہوں گے یعنی ان شارٹ بہت ہی جلد ہم مفشد الاقصہ کو شہید کرنے والے ہیں اور اس کی جگہ پر حیکل سلمانی کو تعمیر کرنے والے ہیں لیکن کوئی بھی مسلمان ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ بار بار پوری دنیا کو ویڈیوز کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ we are ready بظاہر یہ باقی دنیا کی امدردیاں سمیٹنے کے لیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو یہاں پر آ کر وزٹ کرنے اور عبارت کی اجاوہت دیں گے اور اس پر کتاب بھی لکھ رہے ہیں یہ کتاب انگلیش کے اندر ہوگی اور اس کے اندر وہ تمام انفرمیشن موجود ہوں گی جو کہ اس حیکل کے متعلق پوری دنیا کو جاننا انتہائی ضروری ہے جو کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا جھوٹ ہے کیونکہ ایسا نممکن ہے اور یہ قوم خود کو چوزن پیپل آف گارڈ یعنی خدا کے چونے ہوئے بندے مانتی ہے اور اس کے علاوہ باقی سب کو کیڑے مکوڑے اب اگر تاریخ کی مانے تو یہ بات سچ ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل کی صورت ایک وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی لارلی ترین قوم تھی لیکن اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بدل کر دنیا کی خلافت عربوں کو دے دی لیکن ساتھ ساتھ سورہ محمد کے اندر دھمکی بھی دے دی کہ اگر تم نے اس قرآن کے مشن کو پیٹ دکھائی تو تمہیں بھی بدل کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے لہٰذا ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق عربوں کی نافرمانیاں قرآن کو پیٹ دکھانے اور اپنے عیاشیوں کی وجہ سے اس عرب قوم کو ترکوں سے یعنی سلطنت عثمانیہ سے بدل دیا گیا لیکن اس کے بعد امت مسلمان کبھی بھی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکی ویسے تو لال بچہ کی قربانی اور حیکل سلمانی کی تعمیر یہ سب پیشنگوئیاں تورات کے اندر مجود ہیں مسلمانوں کی کتاب کے اندر ایسا کچھ نہیں لکھا لیکن اس کے بعد کی حالات تورات انجیل اور اسلامی تعلیمات کے اندر ایک جیسے بیان ہوتے ہیں یعنی ایک عالمی جنگ جس کے اندر یہودی کریفچن اور منافق مسلمان ایک جگہ پر جبکہ امام میدی اللہ السلام کا لشکر دوسری طرف ہوگا اور اللہ تعالی آخر میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا یہ جنگ ہر صورت ہو کر رہنی ہے اور اسرائیلی قوم اس کی منصوبہ بندی بھی کرتی آ رہی ہے لیکن یہ کب ہوگی اس کا کسی کو نہیں بتا لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس جنگ کو زیادہ سے زیادہ ڈیلے کروائیں کیونکہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو آٹومک بومز کی تباہی کے بعد شاید ایک بار پھر سے انسانیت سٹون ایج کے اندر پہنچ جائے ٹینکوں کی جگہں گھوڑے اور مشین گنز کی جگہں تلواریں لے لیں اور اس کے بعد اسلامی خلافت کا آگاز اسی جنگ کے میدان یعنی فلفتین کے شہر یوروشلم سے ہوگا ہوگا کچھ یوں کہ ایک سعودی بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کے اندر حکومت حاصل کرنے پر اختلاف ہوگا یہ رڑائی حرمِ کعبہ کے اندر بھی پہنچ جائے گی اور آخر کار یہ تمام قبیلِ حرمِ کعبہ کے اندر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں حکمران تسلیم کر کے اس رڑائی کو ختم کریں گے اور اس شخص کا نام ہوگا امام میدی یہ پیشن کوئی کس حد تک دروستہ ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ دنیا کا کوئی بھی ایک ایسا ملک نہیں ہے جس کے اندر پریکٹیکلی طور پر بادشاہت کا نظام آج بھی اگزیس کرتا ہو سوائے سعودی عربیہ کے اور اس ٹائم بھی بادشاہت کو لے کر وہاں پر کس قدر کھچا تانی موجود ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں امام میدی اللہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد یہ تمام لوگ مل کر پورے عرب کے اندر امام میدی اللہ السلام کی حکومت کو قائم کریں گے اللہ تعالیٰ امام میدی اللہ السلام کی زمینی مدد ایسے کریں گے کہ ان کے ظہور کی خبر سن کر ایک لشکر جس کے پاس سیاہ جنڈے ہوں گے خوراسان سے نکل کر مکہ کے اندر امام میدی اللہ السلام کی فوج سے جا کر ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق آج کے خوراسان کا مطلب ہے ایران، افغانستان اور پاکستان کا کچھ حصہ اس کے بعد یہ لشکر دجال کیسی فوج کا مقابلہ اسی جگہ جروشلم شہر کے اندر کرے گا اور اس کو فتح کر لے گا اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا یہ مسلم لشکر آہستہ آہستہ اتنی بڑی یہودی فوج کے سامنے کمزور پڑھنے لگے گا اور یہاں تک ایک مشکل وقت ایسا آئے گا کہ دجال اور اس کا لشکر امام میدی کی فوج کا پیچھا کرتے ہوئے ملک شام کے دمشق شہر میں امام میدی اللہ السلام کی فوج کو ایک جگہ پر گھیر لے گا جس کے بعد اللہ تعالیٰ امام میدی اللہ السلام کی آسمانی مدد ایسے کریں گے کہ حضرت ایسا آلہ السلام دمشق میں ایک جامعہ مسجد کے منار پر واپس آ کر دجال کو قتل کریں گے اور پوری دنیا پر اسلامی خلافت کو قائم کریں گے یہودی قوم کا گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر قبرستان بنا دیں گے اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا جو کہ اس قدر تباہی پھیلائیں گے کہ اللہ کی پناہ ان کے خاتمے کے بعد پوری دنیا پر ایسا آلہ السلام کی خلافت یا پھر مسلمانوں کی خلافت قائم ہو جائے گی اور یہ جنگ ایک بہت بڑی تباہی ہے جو انسانیت کو اس ٹیکنالوجی کی تباہی سے نکال کر ایک بار پھر سے اس کے قدرتی انوائرمنٹ کے اندر واپس لے جائے گی اور جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور اس کے بعد بھی چالیس سال تک امن و سکون کا دور ہوگا لیکن حضرت ایسا آلہ السلام کی وفات کے بعد قیامت کی باقی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا یعنی دعبت الارض کا نکلنا سورج کا مغرب سے نکلنا اور یمن ملک کے اندر لگنے والی ایک بہت بڑی آگ جو کہ لوگوں کو ملک شام اور اس کے بعد میدان محشر کی طرف ایک جگہ پر اکٹھا کرے گی اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام جب ایک بار سور پھونکیں گے تو اس دنیاوں کائنات کے اندر مجود ہر ایک چیز بالکل فنا یا تباہ ہو جائے گی یعنی قیامت قائم ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ ایک بار پھر سے سور پھونکیں گے تو اس دنیاوں کائنات کی ہر ایک چیز دوبارہ سے اکٹھی ہو کر یا پھر زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف بڑھنے لگے گی ان تمام نشانیوں کے بعد اب آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ ہم انسان قربے قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے تو دوستو یہ تمام ایکشن جو ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ واقعے میں یہ دنیا ایک دم آخری ایک دم اینڈ چل رہے ہو پورا قیامت ایک دم ناشت ہے سمجھنے کی قیامت کے بہت قریب ہم ہوگا ہے ایک دم قریب ہم لوگ آ چکے ہیں اس طرح سے فتنے فزاد جو پھیلنے ہیں ہر طرح لوگ نفسی نفسی کا عالم ہے نفسی نفسی کا عالم دیکھ لیے اسرائیل نے حماس پر حملہ کیا چھپا سافتار ان کے کوئی ملک بولا نہیں فلسطین کی مدد کیلئے کچھ نہیں ہے سب نفسی نفسی کا عالم ہوں اور انشاءاللہ نے چاہتے ہیں ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ کوئی دنیا مسلمان کا مطفیسی اگر ہوگا وہ ٹائم ابھی بہت دور ہے کہ جب مہندی علیہ السلام کو زہور ہوگا پھر کانہ دجال آئے گا پھر پیسہ علیہ السلام آگو اس کو قتل کریں گے کانہ دجال کو پھر یاجود ماجود آئیں گے تو اس طرح سے پھر تواہم فتنے فزاد جو آخری دنیا رہے گی جو پڑے پڑے قیامت کی نشانی ہیں وہ کہیں گے کہ کانہ دجال ہے یاجود ماجود ہیں تیسہ علیہ السلام ہیں یہ سب بہت بڑی نشانی ہیں کہ قیامت اقتم قریب میں اور جو دنیا چلی ہے یہ واقعہ میں اقتم اینڈ چلتا ہوں گا تو ہم سب کو سوچنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا تیار کی ہے اس اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو کیا ملے دیکھ جائیں گے تاکہ ہم اپنے عمال کو صدھال ہوئیں اگر جو پورے کام کرتے ہیں تو فوراں توبہ استقار کر لیں اور صلاة مستقی میں چلنے کی توفیق دیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے پہلے مجھے دیں ہم سب کو دیں ہم پورے امتِ مسلمان کو دیں تو یہ ہمارا ریکشن تھا یہ ہماری ویڈیو تھی تو امید آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ذات کو شیئر ضرور کرنیے گا پھر ملیں گے شامل ایکس ویڈیو میں تب تک لیے السلام علیکم پراکم تلائیں و بارکاتوں